گرمیوں کا موسم آ چکا ہے اور جب آپ کا کھانا کھانے کا من نہیں کرتا ہے تو ہم کچھ آپ کے لئے سپیشل سے چٹنی بناتے ہیں چاہے پھر وہ اناردانیہ کی ہو پودینی دھنیے کی ہو یا پھر آم کی ہو آج میں آپ کے لئے سپیشل لے کے آئی ہوں آم کی چٹنی اور دیکھیں یہ دو کٹوریوں میں ہیں اور دونوں الگ لگ ہیں دونوں میں ڈیفرنس کیا ہے اسے دیکھنے کے لئے آپ کو ویڈیو کے اند تک جانا ہی پڑے گا پر اس سے پہلے آپ کو یہ بتانا بہت ضروری ہے کہ یہ آم مجھے کہاں سے ملے ہیں دیکھیں کتنے فریش فریش آم ہے یہ بلکل فریش ہیں بلکل اپنے گھر پہ بنے ہیں بلکہ چھت پہ ہو گئے ہیں میری فرنڈ ہے توہینا اور اس کے چینل کا نام ہے چھت بکھیتی یہ بلکل اسی کے باگ سے آئے ہیں اسی کی چھت سے آئے ہیں آم مجھے تو آپ بھی فٹا فٹ جائیے اس کے چینل کو چیک کیجئے ہو سکتا ہے آپ کو بھی گفت میں ملیں تو چلیے ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں پر اس سے پہلے آپ سبی کا بہت بہت سواگت ہے ہیماچلی شرما فاملی چینل پہ تو دیکھیں جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ آج ہم چٹنی بنانے والے ہیں آم کی اب آم کی چٹنی بن رہی ہے آم جو ہے وہ سب سے پسندیدہ فل ہے خاص کر انڈیا میں کسی کو پکا آم پسند ہے کسی کو کھٹا آم پسند ہے کسی کو میٹا آم پسند ہے کسی کو کچا آم پسند ہے آپ نے اپنی ورائیٹی ہے پر میں نے کچھ اس طرح کا یہ آم لیا ہے چل کے میں نے اس کے اتار لیا ہے آپ کوئی بھی آم لے سکتے ہیں اگر آپ کو بلکل انڈیا والا ملتا تو وہ زیادہ بینیفیشر ہے آپ اسے زیادہ یوز کریں وہ چھوٹا ہوتا ہے اور زیادہ کھٹا ہوتا ہے پر ملے پاس وہ نہیں تھا اس لئے میں نے اسی آم کو یوز کیا ہے جو کی مجھے گفت میں ملا ہے دیکھئے اس کے ساتھ میں نے کچھ دھنیے پتے لیے ہیں جو بلکل فریش ہیں کچھ مرچیاں لیے ہیں گرین ہیں آپ اور بھی ایڈ کر دیں جتنا آپ کا دل چاہے کھولے دل سے ایڈ کریں میری طرح اور یہ کچھ پودینے کے پتے ہیں جو بلکل فریش ہیں پودینے کی تاثیر بہت تھنڈی ہوتی ہے گرمیوں میں تھنڈا اپنے آپ کو رفنا بہت ضروری ہے تو چلیے میں نے ان پتوں کو پہلے اچھے ڈنگ سے واش کر لیا ہے دھنیا اور پودینے کو میں نے ایک بڑے والے مکسی ڈرینڈر میں مد کے دیا ہے اور اس کے ساتھ میں نے اس میرچوں کو اور بھی ایڈ کر دیا ہے اگر سچ بتاؤں میں نے کچھ اور ایڈ کی چاہے ہvé بھی ایڈ کی ہیں کیوں کہ مجھے سپائیسی پسند ہے اور اب میں نے اس میں آدھا آم کاٹ کے ڈال دیا اور باقی آدھے آم کو میں نے میرچی اور نمک لگا کے کھا لیا اور اب میں نے اس میں ڈال دیا ہے آدھا جمج نمک یہ نمک ہے اور اس میں تھوڑا سا نمک ہم ڈالیں گے کالا نمک کالا نمک کا اپنا ہی ٹیسٹ ہوتا ہے تو چلیے اسے بھی ایڈ کر لیتے ہیں تو چلیے دیکھیں کالا نمک جو ہے میں نے 1 فورت آپ پوتے سمال والا سپون جو ہے وہ ایڈ کیا ہے چلیے اب سب کچھ تیار ہے انہیں فٹا فٹ سے برائن کر دیتے ہیں اور دیکھیں برائن کرنے کے بعد کچھ اس طرح سے اپنی چٹنی جو ہے وہ ریڈی ہے دیکھیں دیکھنے میں یہ کتنی اچھی لگ رہی ہے کالر کتنا اچھایا ہے آپ اسے مکس تال کے ساتھ کھائیں اور اس کا انند لیں تو چلیے پھر میں نے ان چٹنیوں کو دو کٹوریوں میں نکال دیا اب کوشن یہ ہے کہ ایک میں زیادہ اور ایک میں کم کیوں تو جیسا میں نے آپ کو ویڈیو کی شروعات میں بتایا تھا کہ ایک چٹنی میں نے آپ کے لیے بنائی ہے جیسے آپ اسے پسند کرتے ہیں بلکل ویسی بنائی ہے اور دوسری چٹنی بنائی ہے میں نے ہیماچل والوں کے لیے ہیماچلی چینل پہ ہیماچل والوں کے لیے بھی تو کچھ ہونا چاہیے تو ہیماچل میں اس آم کی چٹنی کو دہی کے ساتھ ایڈ کر کے کھایا جاتا ہے پنجاب میں بھی اسے دہی کے ساتھ ایڈ کر کے کھایا جاتا ہے اور جسے ہیماچلی بہاشا میں چھیچا یا چھچا کہا جاتا ہے جسے ہم مکس تال کے ساتھ کھانا پسند کرتے ہیں اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ ایک تو آم بھی کھٹا ہے اوپر سے دہی کے ساتھ ایڈ کرنا ایک ور کر کے دیکھئے بہت ہی سوادش لگے گا اور اب مجھے لگتا ہے کہ یہ ویڈیو آپ کو بہت پسند آئی ہے تو اسے لائک کر دیجئے گا نیو ہے تو سبسکرائب کر دیجئے گا بیل آئیکن ضرور دبا لیجئے گا اور اپنی مدر کے ساتھ ضرور شیئر کیجئے گا اور اپنا فیڈبیک دینا بلکھل بھی مت بھولیے گا کمنٹ باکس آپ کے لئے ہی دیا گیا ہے دل کھول کے اپنے کمنٹ دیجئے اور میرے باکی ویڈیوز پہ بھی اپنا تھوڑا بہت پیار دیتے رہیں انہیں بھی چیک کریں وہاں پہ بھی آپ کو بہت اچھے چھتنیاں ملیں گے جسے ٹومیٹو کی چھتنی بہت خاص ہے میرے لئے اسے ضرور وزیٹ کیجئے گا پودینے دھنیے کی چھتنی بھی ہے اسے وزیٹ کیجئے گا انسٹاگرام پہ آپ مجھے فولو کر سکتے ہیں لنکس دسکرپشن پہ ہے آج کیلئے صرف اتنا ہی